اب ہم راہول گاندھی کے اس الوکتانترک بیان کا بششن کریں گے جس میں انہوں نے بھارتی چناؤں کی تلنا ایراک میں صدام حسین اور لیبیا میں گدافی کے سمیمے ہوئے چناؤں سیکھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں لوگتانتر پوری طرح سماپت ہو چکا ہے ایک ایسا راجنتک خاندان اور ایک ایسی راجنتک پارٹی جس نے اس دیش پر ستاون ورشوں تک شاسن کیا ہو چاہے ان کی اپنی سرکاروں کے ذریعے یا پھر ایسی سرکار جنہیں وہ سمرتن دے رہے تھے باہر سے انہیں اپنے دیش کے لوگتانتر کی اس طرح بدنامی کرنا شوبہ نہیں دیتا کانگریس نے ستاون ورشوں تک دیش پر شاسن کیا اس دوران اسے بھارت کے لوگتانتر میں کبھی کوئی خامی نظر نہیں آئی اس دوران راہول گاندھی کو یا نہرو گاندھی پریوار کے کسی بھی صدد سے کو کوئی کمی نظر نہیں آئی سب کچھ اچھا تھا اور اس پارٹی کو تب یہ بالکل نہیں لگا کہ بھارت کا لوگتانتر سماپت ہو چکا ہے لیکن اب جب کانگریس ستا سے باہر ہو گئی ہے اور ستا میں آنے کی واپس کوئی سمبھاونہ نہیں ہے تو راہول گاندھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا لوگتانتر اب خطرے میں ہے راہول گاندھی نے بھارت کے لوگتانتر کی طلنا ایراک اور لیبیا سے کی ہے اور وہ دیش کے لوگوں کو یعنی آپ کو صرف اور صرف ووٹ ڈالنے کی مشین بتا رہے ہیں راہول گاندھی آج کل ویدیشوں کے بڑے بڑے پروفیسرز کو انٹرویو دے رہے ہیں ایکسپرٹس کو انٹرویو دے رہے ہیں اور اکثر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ان کے کئی انٹرویوز آتے رہتے ہیں جس میں وہ اپنے ہی دیش کی برائی کرتے ہیں ایسے انٹرویوز میں اپنے ہی دیش کی آلوچنا کرتے ہیں اب آج کل بھارت کے میڈیا میں تو ان کا کوئی انٹرویو کرتا نہیں انہیں کسی نیوز چینل پر ایک دو نیوز چینلز کو اگر آپ چھوڑنے تو کسی نیوز چینل پر انہیں کوئی خاص سپیس ملتا نہیں ہے اور آدھے گھنٹے کا سمیں تو اس سمیں انہیں کوئی بھی نیوز چینل دے گا نہیں اس لیے انہوں نے ایک نئی ترقیب اپنائی اب وہ ویدیشوں کے بڑے بڑے پروفیسرز ایکسپرٹس کے ساتھ آن لائن انٹرویوز کرتے ہیں اور انہیں آن لائن پلیٹ فارمز پر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کا راجنتک استعمال کرتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ ایسے تمام انٹرویوز میں وہ ایک بار بھی اپنے دیش کی تعریف کبھی نہیں کرتے ہیں انہوں نے اپنے دیش کی تعریف کوویڈ کے ٹائم پر نہیں کی چین کے ساتھ ہمارا ویواد ہوا ایک شبد تعریف کا انہوں نے نہیں کیا کوویڈ میں ہم نے اپنی ویکسین بنا لی دنیا بھر کو مدد کی ہمارے یہاں کوویڈ کو بہت اچھے سے کنٹرول کیا ایک بار بھی انہوں نے تعریف نہیں کی اور ہر بار ہر انٹرویو میں وہ صرف اور صرف بھارت کے لیے زہر اگلتے ہیں یعنی انہیں بھارت سے اب ایسی ناراضگی ہو گئی ہے انہیں بھارت کو لے کر اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ہر انٹرویو میں اب وہ نریندر موڈی کی آلوچنا کرنے کے چکر میں اپنے ہی دیش کی بدنامی کرنے پر اتر آتے ہیں تو آج انہوں نے کیا کہا ہے اس نئے انٹرویو میں پہلے آپ یہ دیکھئے بعد اکی دیا جانب کنی کنی 데نک زیادیوی ایک ترامشکت کرنے پس طرح اکنی دیا جانب کنی شایدیو کنی دکھتا ہے ایک دیش goalی تیسی نگ کنی دیشتی ہے اگر سکتا ہے اس اگر ایک دیا Çünkü اگر دیا وہ زیادی شرکت کرنے پر اتر آتے ہیں ایک بسبкі اینکہ تکی فرا مشترہت جیدیو انجا دیا جانب گئی ہے ست موسیقین ہے؟ اور استقال حاصل مسئής میں یہ ا Monster isso ہے ہم uma press a button on a voting machine. Een election is about narrative. Een election is about institutions that make sure that the framework in the country is operating properly. Election is about a judiciary that is being fair. Election is about a debate that is taking place in parliament. Right? So, you need those things for the vote to count. Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. Jeddah used to win them. they were actually voting it wasn't that they weren't voting but there was no institutional framework to protect that vote so to me India's gonna find out that it's actually much further down the curve than it thinks and that outsiders think تو راہل گاندھی انگریزی میں یہ انٹرویو دے رہے ہیں اور انگریزی میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں چناو کا اصل میں کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ چناو تو صدام حسین بھی کرواتے تھے اور چناو تو گدافی بھی کرواتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے چناو صحیح ہوتے تھے اور وہ چناو کرواتے تھے اور جیت بھی جاتے تھے اسی کی طلنا یعنی بھارت کی طلنا وہ اب صدام حسین کے عراق سے کر رہے ہیں اور گدافی کے لیبیا سے کر رہے ہیں اور یہ بینہ سوچے سمجھے کہ وہ اپنے ہی دیش کی بدنامی پوری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں اب ہم راہل گاندھی کے اس بیان کا ایک چھوٹا سا فیکٹ چیک کریں گے راہل گاندھی نے عراق کے صدام حسین اور لیبیا کے کرنل مومبر گدافی کا ذکر کیا آئیے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ تھے کون اور راہل گاندھی ان سے اتنا پرباوت کیوں ہیں راہل گاندھی ان کا ادھارن کیوں دے رہے ہیں صدام حسین عراق کا تانہ شاہ تھا اور چوبیس ورشوں تک اس نے عراق پر شاسن کیا اس دوران اس نے اپنے ہی دیش کے دو لاکھ پچاس ہزار لوگوں کو مروایا اور دو ہزار تین میں امریکہ نے صدام حسین کو فانسی کی سزا دے کر فانسی پر چڑھا دیا تھا ان پر یہ بھی عروب لگتا تھا صدام حسین پر کہ انہوں نے جو کیمیکل ویپنز ہیں وہ بھی عراق میں بنا کر سٹور کیے ہوئے ہیں اب آپ کو لیبیا کے تانہ شاہ گدافی کے بارے میں بتاتے ہیں کرنل گدافی کون تھے جو انیس سو انہتر میں سینہ تختہ پلٹ کر کے بیالیس سالوں تک دیش پر راج کیا انہوں نے اپنے اور انیک آتنکوادی سنگٹھانوں کو انہوں نے اپنے دیش میں پناہ دی اسی وجہ سے سنیوک تراشنے انیس سو بانوے میں لیبیا پر آرثک پرتیبند لگائے دو ہزار گیارہ میں گرہ یدھ میں ایک ودروہی گھٹ نے انہیں پکڑ لیا اور پھر پیٹ پیٹ کر گدافی کو مار ڈالا جب وہاں پر ودروہ ہوا تھا ایسے دو لوگوں سے اور ایسے دو دیشوں سے راہل گاندھی ہمارے دیش کی تلنا کر رہے ہیں اب آپ سوچئے راہل گاندھی کو ہمارے دیش میں یہ دو تصویریں دکھ رہی ہیں جو اس سمیں آپ کی سکرین پر ہیں کیا آپ اس سے سہمت ہیں اب ہم اپنے دیش کے لوگتنطر کی بات کر لیتے ہیں انیس سو اکیاون سے بھارت میں چناؤ ہو رہے ہیں اور راہل گاندھی پندرہ ورشوں سے لگاتار سنسد کے سدسے ہیں لیکن انہیں تب بھارت کا لوگتنطر خطرے میں نہیں دکھا جب دیش میں یو پی کی سرکار تھی لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ بھارت کا لوگتنطر سماپت ہو گیا ہے جوارلہ نیرو سینتالیس سے لے کر چونسٹھ تک دیش کے پردھان منطری بنے پردھان منطری رہے بعد میں اندرہ گاندھی پردھان منطری بنی پھر ان کے پتر راجیب گاندھی بنے اس کے علاوہ کانگریس کے دوسرے نیتاؤں نے شاسن کیا نرسمہ راو نے شاسن کیا من مہن سنگھ کی سرکار بنی اور یہ سب لوگ ستہ میں جمع رہے تب ان کے لیے لوگتنطر کا مطلب صرف ستہ کی کرسی تھی ان چناؤں میں جب یہ لگتار ایک کے بعد ایک جیتتے جا رہے تھے تب انہیں لوگتنطر خطرے میں نہیں لگا تب انہیں ایک بار بھی سدہ محسین کی یاد نہیں آئی تب ایک بار بھی کرنل گدہ فی کی یاد نہیں آئی لیکن ہمیں لگتا ہے کہ راہل گاندھی اس کے بارے میں دیش سے کبھی کچھ کہیں گے نہیں اب دیش میں سولہ لوگ سبا چناؤں میں چھ بار کانگریس کو پونڈ بہومت ملا ہے اور چار بار دوسرے دلوں کے ساتھ مل کر اس نے سرکار بنائی ہے کیا تب کانگریس کے لیے یہ شاسن پرشاسن ٹھیک تھا ستاون ورشو تک کانگریس نے دیش پر شاسن کیا لیکن کیا راہل گاندھی کو تب چناؤ آئیوگ میں کوئی کمی دکھی دوہزار چار سے دوہزار چودہ کے بیچ دس سال تک منمون سنگھ پردھان منطری رہے سونیا گاندھی سوپر پردھان منطری رہی یہ کانگریس کا لوگتنطر تھا یہ بھی راہل گاندھی کو سمجھنا چاہیے سنتیس سالوں تک گاندھی پریوار کے گھر کے لوگ پردھان منطری بنے رہے تب لوگتنطر بہت اچھا تھا جب جنتہ نے انہیں ووٹ دینا بند کر دیا تو لوگتنطر اچانک خطرے میں آ گیا اور راہل گاندھی کو سدہم حسین کے سپنے آنے لگے اور کرنل گدافی کے سپنے انہیں آنے لگے دوہزار چودہ اور پھر دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں بھارت کی جنتہ نے کانگریس کو نکار دیا ایک بار باون سیٹوں ملی اور اگلی بار بھی لگ بگ یہی حال رہا تو کیا اس لیے راہل گاندھی اب لوگتنطر پر انگلی اٹھا رہے ہیں ہمیں لگتا ہے یہی سچا لوگتنطر ہے کیونکہ یہاں پر بہومت نہیں رکھنے والے کو بھی بولنے کی اتنی ہی آزادی ہے ستہ ون ورشوں تک راج کرنے والی پارٹی کو ستہ سے باہر جاتے ہی لوگتنطر ختم ہوتا دکھ رہا ہے تو راہل گاندھی کو دیش کے لوگوں کو جواب دینا چاہیے کہ وہ کیسا لوگتنطر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن غلط طریقے سو رہے ہیں چناؤ آئیوگ جیسی سنستہیں بیکار ہیں سپریم کورٹ اور سنست میں بھی لوگتنطر بچا نہیں جب ستہ میں نہیں ہے تو راہل گاندھی دیش سمیدھان کانون اور چناؤ سب پر انگلی اٹھا رہے ہیں راہل گاندھی کیرل کے وائناٹ سے سانسد ہیں ان کی ماں سونیا گاندھی رائے بریلی سے سانسد ہیں اور دونوں کو اسی دیش کی جنتہ نے چناؤ ہے اگر ان کی بات صحیح ہے تو پھر ان کا چناؤ بھی غلط ہوگا کیا وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے انہیں دیش کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ خود کیسے چناؤ چنکر آگئے کیا اسے بھی وہ لوگتنطرک چناؤ کہیں گے یا یہ بھی دھاندلی ہے راہل گاندھی نے اپنی باتچیت میں امریکہ کے انجیو فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا آپ کو یاد ہوگا ہم نے چار مارچ کو فریڈم ہاؤس کی فنڈنگ کا سچ آپ کو دکھایا تھا بتایا تھا کیسے فریڈم ہاؤس جیسی سنستائیں لوگتنطر کے نام پر اپنی دکان چلاتی ہیں شاید راہل گاندھی بھول گئے کہ لوگتنطر کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہاں ہر کوئی اپنی بات کہہ سکتا ہے یہ صدام حسین کا عراق یا گدافی کا لیبیا نہیں یہ ہندوستان ہے جہاں ایسے نیتا بھی دیش کے سمیدھانک دھانچے پر سوال اٹھاتے ہیں جن کے پریواروں نے دشکوں تک اسی دیش پر شاسن کیا ہو اس لئے راہل گاندھی کو یہ ساری باتیں بھی دیکھنی چاہیے اور راہل گاندھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جو بڑے بڑے سنستائیں ہیں انسٹیوشن سے انہیں بھی دھارہ شائی کر دیا گیا ہے لوگتنطر نہیں بچائے آج کا جو ان کا بیان ہے وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ ہمارے دیش میں چناؤ آیوگ کام نہیں کر رہا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں اس بیان کا مطلب یہ ہے دیش کی ویدھان سبھاؤں پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں پورے کے پورے لوگتنطر پر سوال اٹھا رہے ہیں اور بھارت کے جو دشمن دیش ہیں وہ یہی تو سننا چاہتے ہیں اس لیے جب راہل گاندھی جیسے نیتا اپنے ہی دیش میں بیٹھے ہو تو بھارت کو دشمنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے دشمن جو بھی کہنا چاہتے ہیں جو بھی سننا چاہتے ہیں وہ سب کچھ راہل گاندھی جیسے نیتا اپنے دیش کے بارے میں بولتے چلے جاتے ہیں جس سے بھارت کے دشمنوں کو اور شکتی ملتی ہے اور بل ملتا ہے اور راہل گاندی جیسے نیتا یہ سوچتے ہیں کہ وہ راج نیتی کر رہے ہیں وہ نریندر موڈی کو ہرا رہے ہیں وہ نریندر موڈی کو کمزور کر رہے ہیں اصل میں وہ موڈی کو کمزور نہیں کر رہے وہ اپنے ہی دیش کو کمزور کر رہے ہیں موڈی کو بدنام نہیں کر رہے وہ اپنے ہی دیش کو بدنام کر رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی